جو یورپ والے ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ایک مہینہ ہو گیا ہے ہم گھروں میں بند ہیں پاکستان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو چھتوں پر چڑھ کے زانے دیتے ہیں دس بجے اور گھروں میں انہوں نے سٹاک کی ہوئے ہیں ٹکانوں والوں نے آٹا اور چاوال وغیرہ اور چیزیں اتنی اتنی مہنگی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کافی دنوں بعد باہر نکلا ہوا تقریب بند پتہ نا بیس دنوں کے بعد میں باہر نکلا تو سلچا ویڈیو بناو اور آپ پا دکھاؤں کچھ بارسلونہ کی کنڈیشن اور کچھ جو پاکستان میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہیں بھی انہیں کچھ انفرمیشن دوں کہ کرونا نے کیا حل کیا ہوا ہے اس ٹرم بارسلونہ کا پورے اسپین کا لیکن پھلال میں بارسلونہ میں ہوں تو مجھے بارسلونہ کا ہی پتہ ہے پندرہ بیس دن تقریبا گھر سے نہیں نکلا میں گھر ایک جیل سے لگنے لگ گئی ہے کہ گھر میں رہ رہے ہیں کہ بندہ بور اور فارغ بندہ تنگ پھڑ جاتا ہے لیکن اس ٹرم کچھ صورتحال یہ ہے کہ یہاں اسپین میں ڈیڑھ لاکھ سے اوپر چلے گئے ہیں جو کیس ہیں کرونا کے اور تقریبا پندرہ ہزار سے اوپر بندے مار چکے ہیں ابھی تک جس میں سب سے زیادہ میڈرڈ اور اس کے بعد قتلونی آیا جس میں بارسلونہ اور بادلونہ آتا ہے کافی نقصان ہو چکا ہے ابھی تک کہ انہوں نے کافی لاپروئی کی سٹارٹ میں جب اٹلی میں آگیا تھا اٹلی میں جب اٹلی میں کرونا آیا اس کے بعد انہوں نے کافی لاپروئی کی کہ کوئی بات نہیں کنٹرول کر لیں گے ہم یہاں نہیں آتا ہے لاپروئی ان کے چاہیے تھا اسی ٹائم لاگرانگ کر دیتے ہاٹ چیز تاکہ ان کا ملک بچا رہا تھا لیکن انہوں نے کیلا پروائی جس کی وجہ سے ابھی ان کو یہ بھوکتنا پڑ رہا ہے کہ یہاں ڈیرڈاک سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں کرونا کے اور ہوسپٹلز فل ہو گئے ہیں ان کے پاس جگہ نہیں ہے جہاں یہ رکھ سکے وہاں پہ اپنے پیشنٹ کو تو پھر انہوں نے ایکزیبیشن خال ہیں اس کے علاوہ ہوتل ہیں کچھ ایسے وہ انہوں نے خالی کروا کے ان کو ہوسپٹلز بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہوسپٹلز فل ہو گیا ان کے پاس اور کوئی نارمل کیس آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پکڑ رہا ہے ابھی کرونا کا ان کے پاس اتنا زیادہ لوڈ ہے ہر دن کے پانچ چھ سات ہزار کیس بڑھ رہے ہیں اور ڈیلی کے چھ سات سو بندے آٹھ سو بندے مر رہے ہیں یعنی کہ اس کا بھی نہ علاج ہے کسی قسم کا اور نہ ہی کوئی اس کی ویکسن کیلئے ہے جس کی اسے یہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور کوئی بھی ملک ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس بیماری کو تم نہیں کر سکتا کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں یہ بڑھ رہے ہیں ڈیلی کے پانچ چھ سات ہزار کیس بڑھ رہے ہیں اور چھ سات سو آٹھ سو بندے ہر دن مر رہے ہیں اور یہ تو ایک کتہ مرز ہے تو اس کے لئے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کتے کو بھی نہیں مرزتے ہیں تو اس کے سپیشل ہوسپٹل ہیں اس کو بچانے کی پوری دوشش کرتے ہیں یہاں تو انسان مر رہے ہیں لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے لوگ ڈون نے انہوں نے کیا ہوا ہے کافی انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے بھی اتنے انہوں نے لوگوں کو فائند کر دی ہیں اتنے لوگوں کو جیلوں میں بند ہیں جو صرف باہر گھوم رہے ہیں گھومنے سے مراد کہ وہ شاپنگ کر رہے ہیں لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہریدنے کے لئے بایٹ جا رہے ہیں لیکن ان کو بھی انہوں نے پکڑ کے جیل میں بند کیا ہوا ہے تاکہ کنٹرول کر سکے لیکن کنٹرول نہیں پا رہی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سکیڑ سے بڑھا ہے اور ابھی سیکنڈ نمبر پہ تقریباً اسپین آگیا ہے فرسٹ امریکہ ہے وہ چاہ ڈاک سے اوپر چلے گئے ہیں کافی اور جرمنی فرانس بھی ایک ایک لاکھ سے کراس کر رہے ہیں یعنی تیزی سے بڑھا ہے تو سب کو چاہیئے کہ گھروں میں رہیں نافصول بار نکلیں یہ پاکستان کے لئے سپیشل سوچ رہا تھا پاکستان میں لوگ ابھی لاپروائی کر رہے ہیں جیسے اسپین نے لاپروائی کی جیسے اسٹارٹ میں بڑھ گئے تھے اسپین نے لاپروائی کی کہ کوئی بات نہیں کنٹرول کر لیں گے ہم یہاں نہیں کچھ بھی نہیں بڑھتا لیکن یہاں اتنی سپیڈ سے بڑھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی دن کے اتنے اتنے کیس بڑھا ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کی ہیلتھ کے مقابل ہیلتھ کے کافی اچھی ان کی صورتحال ہے یہ کافی اوپر ہے یہ ہیلتھ کے معاملے میں لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کریں تو پاکستان میں تو میڈیکل کو کچھ حال ہی نہیں ہے کہ میڈیکل وہاں پہ کنٹرول کر سکے ہیں میڈیکل اسپیٹل ہی نہیں ہے ڈاکٹر ہیں وہاں پہ ماشا رہا سے ڈاکٹر کو دور میں بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے کرونا کا لاج نہیں کرنا وہاں در کے گھر بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ اتنی ہمت دکھا رہے ہیں ڈاکٹر وہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں کر سکتے یہ اور پاکستان میں کیا بنے گا جو پاکستان میں پاکستان میں یہ لوگ لاپروہ ہی کر رہے ہیں گروہ سے باہر نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ شوٹ آ رہے ہیں کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھے ہیں نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھیں گروہ میں پڑھیں نماز کوئی مسئلہ نہیں اس کا احتیاط ضروری ہے اب یہ نہیں کہ مسجد میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگ جائیں یہ بھی غلط بات ہے جب یہ پھیل ہی اسی صورت پر رہا ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایکو ہے تو اس کے واسے آگے دس بارہ لوگوں کو ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے جس لئے کنٹرول کریں جس لئے نماز پڑھ نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نماز کس کے لئے پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لئے پڑھ رہا ہے یا میرے لئے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو لگ برا چل جائے گا وہ بشک گھر بھی پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی جو لوگوں جو مسجدوں میں جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی کرونا ہے کوئی بسلہ نہیں ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے وہ جو جو ایسے بندے ہیں وہ سمجھ گئے کہ نماز ہم کس لئے پڑھ رہے ہیں کہ کرونا آیا تو مجدوں میں پڑھنے لگے اور زانے دینے لگے پاکستان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو چھتوں پڑھ کے زانے دیتے ہیں دس بجے اور گروں میں انہوں نے سٹاک کی ہوئے ہیں پکانوں والوں نے آٹا اور چاول وغیرہ اور چیزیں ایتی ایتی مہنگی دے رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دینی ازانے اور حیرہ پھیری سباز نہیں آنا ایسے لوگوں کی مسجدوں میں نمازیں کیا گروں میں نمازیں بھی قبول نہیں ہونے تو بہتر ہے گروں میں نمازیں پڑھیں جتنی دیتا کہ اس سے کنٹرول نہیں کرتے کوئی ویکسین ہی نہیں کلتی اس کی گروں میں نماز پڑھیں باہر نہ نکلیں ایک دوسر سے نام ملیں ایک دوسر سے ڈسنس رکھیں یہاں پہ اتنی سیکیورٹی یعنی انہوں نے سیفٹی کی ہے اس کی باوجود ہی سپیٹ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خودے کو جڑ لگ جاتی ہے تو وہ پھر تھیلتی جاتی ہے یہ وہ سسٹم ہو چکا ہے اس لئے پاکستان میں اگر یہ کیس بڑھ گئے تو وہاں پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ میڈیکل نہیں ہے کچھ ہسپٹل میں ڈاکٹر باغ رہے ہیں کہ ہمیں علاج کرنا پڑھے گا تو کافی مسئلہ حراب ہی ہے اور پاکستان میں یہ بھی کافی لوگ دیکھنے میں آرہے ہیں رو رہے ہیں پاکستان کے بہت مہنگائی بہت مہنگائی ہو چکی ہے کبھی کرمی ہے کبھی کرمی لگ رہی ہے لیکن میں ہیلمٹ نہیں اتا رہا اور میں یہ ماسک اتا رہا ہوں گر جا کے سب کچھ واش کرنا پڑھے گا کپڑے جاتے ساری واش کرنے پڑھیں گے ماسک پھینگنا پڑھے گا بہت مہنگائی بہت مہنگائی بہت مہنگائی پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سپینش لوگوں نے مہنگائی کر دی ہیں پاکستان تو پھر بھی چھوٹی چیز پہ بات پہ مہنگائی کر دی ہیں لیکن یہاں پہ اندازہ کریں سپینشوں نے اتنی مہنگی چیزیں کچھ میں چیزوں کو پڑھا چلا کوئی سبز میرسے وہ آرٹھ نو دس ایرو کی سبز میرسے میں رہی ہیں سبز میرسے میں خیائزیں ہیں سبز میرسے میں رہے تک ہوا سبز مہنگائی چیزیں ہیں سبز میرسے میں پہ مہنگی چیزیںیں اور مہنگائی چینESE نہیں رہے گئے چینے حالتے ہیں پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہے اس ستشاف Coin چینے ہوندھ و پیچھے ہیں چینس میں مہنگی چیزیں چینے سے پوچی ہیں تو پھر تو مہنگی آٹومیٹکلی ہوں گے تو بہتر ہے گھر ہیں تاکہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکے سارے کنٹرول حد آپ کو کرنا پڑے گا گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے وہ بھلے کے لیے کرتی ہے لیکن اگر لوگ آپس میں رکھیں گے کہ باہر نہیں نکلنا ملنا نہیں دوسرے سے ڈسٹرنس سکنی ہے تو پھر ظاہر ہے کچھ کنٹرول اس کے اوپر آ سکتا ہے اگر باہر نکلیں گے دوسرے سے ملیں گے لائپر بھی کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے سپین سے بھی اوپر پاکستان چلا جائے گا اگر یہ کیر نہیں کرے ابھی سیالکورٹ میں تقریباً تیسار اس کیس سننے میں آیا ہوگی ہے تو کیر کریں انگلسے کی دور رہیں نافذول ملیں ضرورت کے انطاعیں پاہنے کے لئے نافذول پاہنے کے لئے تاکہ اس بیماری سے بج سکیں اور اب خود بھی سیف رکھیں سیف رکھ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سیف رکھ سکیں ہر ملک میں یہی آل ہے جرمنی دیکھیں پرانس اتنی ہے یوکے دیکھ لیں یوکے میں دوست کی سنی میں نے بات وہ کہتا ہے کہ یوکے میں لوگ گھروں میں مر رہے ہیں ان کو بیمار ہیں ایمبولنسے لینے تک نہیں آرہی یہ یوکے کی کنڈیشن ہے کہ ادھر لوگ کرونا سے مر رہے ہیں اور لوگ ایمبولنسے لینے نہیں آرہی یہ کچھ صورتحال ہے تو پاکستان آپ سوچے پاکستان اگر بڑھ گیا تو وہاں پہ کیا حال ہوگا جس کی میڈیکل کوئی لسٹ میں نہیں ہے نہ ہی کچھ وہاں پہ سیفٹی اتنی دوسرے یہ یورپ ملکوں کا یہ حال ہے تو پاکستان کیا ہو سکتا ہے اس لئے گھر میں رہے ہیں نہ باہر نکلا ہوئی بہتر ہے میں ابھی مارکٹ آیا ہوں تو اس لئے باہر نکلا ہوگا باہر نکلنا بلکل بنا ہے یہ دیکھیں انہوں نے مارکٹ میں انٹرس پہ ہی یہ جیل جستانے وغیرہ یہ گلوز رکھے ہوئے ہیں تاکہ پہنے سوائی کے ساتھ سب اندر آئیں تاکہ کوئی بھی یہ نہ بڑھے کیونکہ یہ ایک جسے کے پاس ٹچ ہونے سے ایک جسے ایک سال رہنے سے یہ بڑھتا ہے تو اس لئے انہوں نے یہ سیفٹی اتنی کیوئی ہے لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں پاسکتے ہیں گر جا کے مجھے اپنے کپڑے ہلمٹ چپل ہر چیز واش کرنی پڑے گی اس سے بچنے کے لئے کرونا سے لیکن پھر بھی تھوڑی چھینک آ جائے خانسی ہو جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو تو نہیں گیا دل میں ڈر آ جاتا ہے اچانک تو دماغ میں ڈر آ جاتا ہے کہ کہیں مسئلہ نہ ہو گیا وہ کوئی تو اگر باہر چاہتے ہیں تو گھر آ کے تو نامک والے پانی سے گھرارے کریں باپ لیں سٹیم لیں اس سے یہ اگر ہو بھی اللہ نہ کریں کسی کو ہو تو وہ کافی حد تک وہ بہتر ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان میں ہی رونے نہیں کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے یہ یورپ میں بھی یہی سسٹم ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو گیا یہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہیں یہاں پہ سبسی ہیں سپر مارکٹ کی ایٹو زیٹ ہٹ چیز مہنگی کر دیتے ہیں یہ یورپ ہے کہتے ہیں یورپ کے قانون یورپ یہ یورپ ہو لیکن ہر چیز یورپ میں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں کوئی مصلاح ہو جاتے ہیں تو سٹی ہوم سیو لائیف یہی کھومگا کی گھر میں رہیں اور سیف رہیں اگر کسی کو اپنی جان پیاری ہے تو وہ گھر میں رہیں اگر کسی کو اپنے گھر والوں کی جان رہی ہے تو وہ بھی گھر ملے ہیں ورنہ باہر جانا ہے تو رسک ہے تو رسک ہے تو حراب ہے سمجھ تو گئی ہوں گیا تو اسی کے ساتھ یہی میرا لاسٹ پیگرام یہی تھا کہ پاکستان والے احتیاط کریں پھنے ہانا بنیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اگر دیکھا جائے گا وہ کہتے ہیں تو لیکن جب ان سے پوچھے جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا جو مر رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو بہتر ہے گھر رہیں باہر نہ نکلیں سیفٹی کریں احتیاط کریں گے تو ہی بج سکیں گے تو ہی کنٹرول پا سکیں گے یہاں پہ ورنہ پاکستان بھی مجھے پتا ہے دن با دن با دن با دن کیس بڑھتے ہی جانے ہیں کیونکہ اس کا لب ابھی تک علاج نہیں نکلا پاکستان تو اتنی موج ہے کہ وہاں تو آج کل دیکھنے میں آرہا ہے ویڈیو کچھ چاہ رہی ہیں کہ وہاں لوگ پتنگیں اڑا رہے ہیں چھتوں پہ چھٹ کے اتنی ازادی ہے وہاں پہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں باہر سین میں بیٹھ سکتے ہیں گلی میں بیٹھ سکتے ہیں چھت پہ جا سکتے ہیں پتنگیں اڑا سکتے ہیں اتنی وہاں پہ سہول تھے ہیں تو پھر بھی لوگ باہر نکلے تو ان کو ڈنڈے ہی پڑھنے چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ بیلڈنگ ہیں وہاں پہ گر نہیں ہوتے ہیں بیلڈنگوں میں رہنا ہوتا ہے تو اندازہ گرے بیلڈنگ میں چھوٹے چھوٹے گر ہیں دو کو تین کمروں کے تو نہ سین اور نہ ہی چھت نہ ہی چھت پہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی باہر سین میں آ سکتے ہیں صرف ونڈو ہی ہوتی ہے ونڈو سے باہر جا سکتے ہیں تو ایک قسم کی یہ جیل ہے جو یورپ والے ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ایک مہینہ ہو گیا ہے ہم گھروں میں بند ہیں باہر نہیں نکل سکتے بہت ضبوری ہے سامان لینا ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں وٹھانا وہ بھی پولیس آپ کو دیکھ لیے تو جرمانہ کر سکتی ہے وہ بھی پولیس جرمانہ کر دیتی ہے اگر آپ بلا وجہ فضول میں باہر آئے ہیں تو پاکستان جیل نہیں پاکستان تو پھر بھی اتنی ازادی ہے باہر ہر سرانگل وہاں پہ وہاں پہ موجی ہے سمجھے یورپ والے جیل میں بند ہیں تو پھر بھی وہ اتنی سیفٹی کے باوجود کنٹرول نہیں کر سکتے اور پاکستان تو اللہ ہی حافظ ہے تو احتیاط کر رہے ہیں وہی بہتر ہیں تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو اللہ حافظ